کیوں پاکی پر بھڑکی سائی ہیلو دوستو آپ نے لاغن کیا ہے فلم بیٹ بات کریں سیریل گم ہے کسی کے پیار میں کی تو بھئی آپ کو بتا دیں بھئی سیریل کے آنے والے ٹریک میں سائی پاکی پر بھڑکنے والی ہے کیونکہ پاکی کچھ ایسی حرکت کرے گی جس سے سائی کا دل ٹوٹ جائے گا جہاں دوستو آپ نے بلکل سائی سنا جہاں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے ویرات اور پاکی کا ڈانس دکھ رہا ہے ویرات نے پاکی کے لیے گانا بھی گایا ہے جس بات سے کہیں نہ کہیں سائی کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور سائی وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے لیکن وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکی جو ہے سائی کا زاگر ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اس کے بعد سائی سے کہتی ہے کہ کچھ دیر اور رکو نہ لیکن سائی وہاں رکنے سے صاف انکار کر دیتی ہے جس بات پر آپ نے یہ تو دیکھا ہے کہ کیسے پاکی نے شراب پی ہوئی ہے اور پاکی کسی کی نہیں سن رہی ہے وہ سائی کو بار بار ڈکنے کے لیے بولتی ہے جس بات پر سائی کافی زیادہ بھڑک جاتی ہے پاکی کا یہ انداز سائی کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہا ہے وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پاکی زبردستی سائی سے کہتی ہے کہ میرے اور ویرات کے لیے کچھ شبد کھاؤ جس بات پر سائی کو پہلے تو بہت شرم آتی ہے اور سائی پھر بعد میں بولنے لگتی ہے وہیں پہ سائی ویرات اور پاکی کے لیے کہتی ہے آپ دونوں ہمیشہ ہی ایسے خوش رہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ دونوں کی جوڑی ہمیشہ ایسے سلامت رہے جس طرح آپ لوگ ہمیشہ سے پیار کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے رہیں کیونکہ سائی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ پاکی ویرات پہلے ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے تھے یہ سب سنکر پاکی کافی زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن ویرات کا من اداس ہو جاتا ہے جس طرح سائی کو وہ تکلیف میں دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں ویرات کو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہیں پہ بھوانی سنالی اور پورا پریبار تو کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ سائی کی انسلٹ جو ہو گئی ہے اور سائی پاکی اور ویرات کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں بول رہی ہیں یہ سب سنکر اچھوینی کو بھی برا لگتا ہے وہیں دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح پاکی تالیاں بجاتی ہے لیکن ویرات پاکی کو شاند کروانے کی کوشش کرتا ہے وہیں دوسری طرف جہاں سائی جا رہی ہوتی ہے بھوانی سے ٹکراتی ہے اور بھوانی کو خوب سناتی ہے سائی بھوانی سے کہتی ہے ایسی عمر میں آپ کو یہ سب شوبہ نہیں دیتا جو حرکتیں آپ کر رہی ہیں جو یہ چال چل رہی ہیں میں نے ساپ دیکھا ہے اسی بات پر بھوانی بھڑکتے ہوئے کہتی ہے میں نے کیا کیا ہے اس بات پر سائی بھوانی کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میری نظریں آپ پر تھی میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اپنے شراب والی ڈرنک میرے لیے بھیجی تھی لیکن گلتی سے پاکی میڈم نے وہ پی لی اس بات پر بھوانی کافی زیادہ بھڑک جاتی ہے لیکن جس طرح سے سائی نے بھوانی کے انسٹ پورے چوان پریوار کے آگے کی تو کہیں نہ کہیں بھوانی کی ایمیز جو ہے وہ پھر سے کہیں نہ کہیں ڈاؤن ہو گئی ہے اب سائی کس طرح سے خود کو سنبھالے گی کیونکہ جس طرح سے اس نے ویرات اور پاکی کو قریب دیکھا ہے حالانکہ سائی وہاں سے چلی تو گئی ہے لیکن دیکھنا ابھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ پاکی کا یہ نشہ ابھی اور کیا کیا کروائے گا اور سائی خود کو کیسے سنبھالے گی کیسے ان سب سے سائی خود کو بہار لا پائے گی فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ٹی وی اور بولی ورڈ سے جڑیو ہی تمام اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چانل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجے اگر آپ یہ ویڈیو ہمارا فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو اسے بھی جلدی سے لائک کر دیں